السلام علیکم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے جمعہ ششم کی اردو اس کا سبق نمبر دس انوان ہمارے مقامی کھیل اس کے مقاصد ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مطلیق کھیلوں کے بارے میں جان سکے عبارت کو روانی اور افتار کے ساتھ پڑھ سکے کسی تقریب کی رداد لکھ سکے واحد کی جمع اور جمع کے واحد کی شناک کر سکے اس کے ہیں پہلے اہم الفاظ مکولہ چاکچ چاکچبن تیسرا ہے ازا مقبول اکھارے کھتی مسترکہ کورا آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے مشہور مکولہ ہے جس ملک میں کھیل کے مدان عباد ہوں گے وہاں کے حسبتال ویران ہوں گے ویران کا ملکت ہے گیر عباد اور جس ملک میں کھیل کے مدان ویران ہوں گے وہاں کے حسبتال عباد ہوں گے کھیل صحت من زندگی کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ کھیل تفریق کے ساتھ سال انسانی ذہن اور جسم کو چاک چبن رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے کھیل کوئر سے جسم کے ازا طاقتور اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں جو لوگ کھیل کوئر میں حصہ نہیں لیتے وہ سست اور کمدور ہو جاتے ہیں دنیا میں کئی مقبول کھیل ہیں کریکٹ ہاکی فوٹبال والی بال ٹینس اور بیڈ منٹر وغیرہ ایسے کھیل ہیں جو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کھیلے جاتے ہیں پاکستان میں بھی ان کھیلوں کا رواج عام ہے تاہم ہر ملک کے کچھ مقامی کھیل بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق اس میں کبڑی جن کا تعلق اس ملک کی حاصل آبوہ معاشرت اور سکافت سے ہوتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے مقامی کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں کبڑی گولی ڈنڈا کشتی آنکھ مچولی کوکلچ پاکی کیکلی اسٹاپو اور پٹھو گول گرم وغیرہ شامل ہے ان کھیلوں کے لئے نہ تو کسی حاص سمان کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی وسی سی کا ملک ہوتا ہے کھلا میدان کی پھر یہ کھیل دلچس بھی ہوتے ہیں آئیے ان میں سے کچھ کھیلوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں پہلا ہے کبڑی کبڑی پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے یہ کھیل دو ٹیموں کے دس دس کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا جاتا ہے کھیل کے لئے میدان کو لکیر کے ذریعے سے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ٹیم میدان کے ایک طرف جب کہ دوسری ٹیم میدان کے دوسری جانب کھڑی ہوتی ہے کھیل میں کسی ایک ٹیم کا کھلاڑی کبڑی کبڑی کہتا ہوا محالف ٹیم کی طرف جاتا ہے وہاں وہ محالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو چھوتا ہے اور سانس توڑے بغیر اپنے حصے والے گراؤن میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے محالف ٹیم کا کام اس کھلاڑی کو واپس جانے سے روکنا اور اپنی گرفت گرفت کا ملک ہوتا ہے پکڑ میں لے کر چت کرنا ہوتا اگر وہ کھلاڑی چت ہو جائے جت کا مطلب ہوتا ہے پشت کے بال پر پڑا ہوا یا اس دوران میں اس کا سانس ٹوٹ جائے تو محالف ٹیم کو ایک نمبر مل جاتا ہے اس کے برعکس اگر وہ محالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو چھوکار واپس لکیر تک آ جائے تو اسے ایک نمبر مل جاتا ہے دونوں ٹیمیں اسی طرح باریاں لیتی ہیں مقررہ وقت کے بعد جس ٹیم کے نمبر زیادہ ہو فاتح کہلاتی ہے فاتح یعنی وہ ٹیم جو ہے وہ فاتح کا مل جاتا ہے جیتنا فتح حاصل کرتی ہے جیت جاتی ہے فاتح کہلاتی ہے